تحجد کی نماز بلند آواز میں پڑھنا بس پبلک کے آرام کا خیال کریں ایسا نہ ہو کہ اتنی زور سے پڑھیں کہ گھر والے سارے جاگ جائیں اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ زور سے کچھ پڑھنے لگیں جو آپ کو پتا ہے کہ ایسے موقع پر کیا پڑھتے ہیں لوگ تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دوسروں کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے رات میں کوئی بھی نماز ہو وہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے مغرب غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے اس میں ہر نماز جہرن پڑھنا جائز ہے یہودی اور عیسائی کا جنت میں داخلہ میں آپ کا بیان سن رہا تھا جس میں آپ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو مختلف لوگوں کی سفارش پر جنت میں داخل کریں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ سب سے کریم تو میں ہوں لہذا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے سوال یہ ہے کہ جو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں ان میں بھی کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں حمزہ امریکہ سے دیکھیں اللہ کی توحید کا اقرار کافی نہیں ہے اللہ کی توحید اس کے تمام لوازمات کے ساتھ وہ لوازمات کیا ہے اللہ کے تمام پیغمبروں کا اقرار جو اللہ نے ضروری بنیادی عقیدہ بیان کی ہے ان کا اقرار تو اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے وہ زیرو پہ کھڑا ہے وہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہے اگر کوئی پانچ نمازوں کا انکار کر دے تو وہ زیرو پہ ہے تو وہ ایمان اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں کہہ سکتے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں کم سے کم یہ چیز داخل ہے کہ اتنا ایمان ہو کہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان تو چونکہ یہودوں نے سارے پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے سچے نبی کا انکار کرتے ہیں تو وہ اسلام یہ ان کے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرتا کفارہ دے کر کیا ہم قسم توڑ سکتے ہیں یہاں ہم اثر کے وقت کرکٹ کھیلتے ہیں ایک دن کرکٹ کھیلتے ہوئے گرمہ گرمی میں میں نے یہ قسم کھالی کہ آج کے بعد میں یہاں کرکٹ نہیں کھیلوں گا اب یار دوستان کرتے ہیں کہ قسم کا کفارہ دیں تو کیا میں اس چیز کے لیے ایک کفارہ قسم توڑ سکتا ہوں اور کفارہ دے کر دوبارہ کرکٹ کھیل سکتا ہوں ولید عثمان سعودی عرب سے اصل تو یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَحْفَظُوا ایمانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کرو آپ کے لیے افضل راستہ یہی ہے کہ آپ قسم نہ توڑے کوئی کرکٹ کھیلنا تو واجب بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی مفید گیم بھی نہیں ہے جو صحیت کے لیے بہت اچھا ہو بہت اچھا ہے کہ ٹائم ویسٹنگ اس میں زیادہ ہے ہل جل بہت کم ہے جو فیلڈنگ میں کھڑا ہے وہ تو کھڑا ہی رہے گا پھولیس آ کے اس کو ہٹائے گی کہ اب یہاں سے ہڑے جا بھائی تو تو شو بازیاں زیادہ ہیں ایکسرسائز کم ہے تو فٹبال کو فوکرس کریں ہاکی کھیلیں لانگ ٹینس کھیلیں اس طرح کی چیزیں کھیلیں سویمنگ کریں وغیرہ وغیرہ جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو ٹائم کم ہو ٹائم کم لگے اور منٹلی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو جسمانی گروتھ بھی آپ کی اچھی ہو کرکٹ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ٹائم زیادہ لگتا ہے ایکسرسائز بہت کم ہوتی اور شو بازیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں ایکشن میں ایکشن زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ نے موقع دیا قسم کھالی تو آپ چھوڑ دیں اس کو لیکن بارحال اگر آپ قسم توڑ دیتے ہیں اور کفارہ دے دیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا اور اگر آپ خود غریب ہیں تو تین روزے لگتار لیکن قسم پہلے توڑیں گے پھر کفارہ دیں گے ایسا نوہ کفارہ پہلے دینے ہیں قسم بعد میں توڑیں موزن نہ ہو تو اقامت کا حق اس کو ہے اگر مسجد میں موزن موجود نہ ہو تو اقامت پڑھنے کا حق اس کا ہے کیا کوئی بھی مقتدی اقامت کہہ سکتا ہے سلطان صاحب انڈیا سے اگر موزن موجود نہیں ہے تو پھر امام صاحب کی مرضی سے کوئی بھی اقامت کہہ دے لیکن کوشش کریں کہ جس کی پروپر داڑی ہو وہ اقامت کہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہو بہتر یہی ہے کہ وہ شخص اقامت کہے موسیقا موسیقا